ہزاروں دلوں کی دھڑکن کامیاب اداکار فیروز خان جنہوں نے اپنی شاندار اداکاری کی وجہ سے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اور بہت تھوڑے ہی وقت میں وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں دوستو کیسے اتنے ہی کم وقت میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا فیروز خان اتنی بڑی پاکستان شو بز انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہوا آخر ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا کیسے پاکستان انڈسٹری پر راج کرنے میں کامیاب ہوا ان کے نیجی زندگی سے متعلق کچھ ایسے انکشافات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کیسے علیزے نے ان پر گھٹی الزمات لگا کر ان سے طلاق لے لی اب ان کے بچے کس کے پاس ہیں اور مزید فیروز خان اب کس سے شادی کرنے والے ہیں دوستو ان کی ایڈوکیشن کتنی ہے اور ان کے والدین اس وقت کہاں پر ہیں ان کی بہن بھائیوں کے متعلق اور ان کے دوستوں کے متعلق یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو آج کس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو اگر آپ بھی اس چارمنگ ہینڈسم اور باصلائیت اداکار کی فین آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبکرائب کریں چلے ہی دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب فیروز خان گیارہ جولائی انیس سن نوے کو بلوچستان کی خوبصورت شہر کوئیٹا میں پیدا ہوئیے دوستو فیروز خان کی اگر سٹیڈیز کی بات کی جائے تو فیروز خان ایک ویل ایڈوکیٹڈ اداکار ہے دوستو فیروز خان نے آرٹ میں بیشنر کر رکھا ہے دوستو اب اگر فیروز خان کی ہائٹ کی بات کریں تو فیروز خان کا قدفان فوٹ آرٹ انچ ہے جبکہ ان کا مذہب اسلام ہے ان کا ہیر کلر بریک اور آئی کلر براؤن ہے دوستو اب اگر فیروز خان کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے تو فیروز خان ایک پڑی لکھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں فیروز خان کے والد کا نام صادق علی خان تنولی ہے فیروز خان کے علاوہ ان کی دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں فیروز خان کی بہن ہمائمہ خان جو کہ نہ صرف پاکستان انڈسٹری بلکہ بھارت میں بھی اپنی بہترین ایکٹنگ کے جہور دکھا چکی ہیں فیروز خان اپنی دونوں بہنوں سے بہت محبت کرتے ہیں فیروز علی کی والدہ کا نام فاطمہ خان ہے اور وہ اپنی والدہ کے بہت لٹلے ہیں دوستو اب اگر فیروز خان کی عزواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو فیروز خان میرڈ ہے دوستو فیروز خان کی شادی مارچ دوہزار اٹھارہ میں سیدہ علیز فاطمہ رضا سے ہوئی اگر بات کریں سیدہ علیز فاطمہ کی تو علیز فاطمہ شعبز انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتی دوستو پھر مائی دوہزار انیس میں اللہ تعالی نے فیروز خان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا جس کا نام فیروز خان نے محمد سلطان خان رکھا لیکن دوستو ایک خوش خرم زندگی گزارنے کی باوجود آخر کار دونوں میں علیت کی ہو گئی اور اب یہ نہیں اس گردش میں ہے کہ ان کا بیٹا سلطان اب فیروز خان کے ساتھ رہتا ہے دوستو دونوں میں اب تلاق ہو چکی ہے دوستو اب اگر فیروز خان کی شعبز کیرئر کے بارے میں بات کریں تو فیروز خان نے اپنے کیرئر کی شروعات ائر وائی میوزک سے وی جے کے طور پر کی اور ایسے کرتے کرتے پھر دوہزار چودہ میں انہوں نے اپنا بیل آر ڈیبیو سیریل بکرا میرا نصیب کچھ اس طرح سے ریکارڈ کروایا دوستو موڈلنگ کے ساتھ ساتھ دوہزار چودہ میں انہوں نے اپنا پہلا ڈیبیو سیریل کیا اور اس کے بعد اسی سال انہوں نے ڈراما سیریل چپ رہو میں کام کیا فیروز خان اس وقت ایکٹر موڈل اور وی جے کی طور پر پاکستان انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اگر ان کے اب تک کہ ڈرامو کی فیرست پر نظر ڈالی جائے تو وہ سنکڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن دوستو ان میں سے چند ایک سپریڈ ڈرامو کے نام یہ ہیں چپ رہو تم سے مل کے عشقیہ رومیو ویٹ سیر دل کیا کرے گلے رانا اور خدا اور محبت سیزن 3 جیسے لازوال ڈرامے شامل ہیں اس کے علاوہ فیروز خان دو ٹیلی فلموں میں بھی اپنے دکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں ان کی ٹیلی فلموں کے نام دل تیرا ہو گیا اور مینو کی دولنیاں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ دو بڑی فلموں میں بھی نظر آ چکی ہیں جن کے نام ہے ٹچ بٹن اور زندگی کتنی حسین ہے دوستو فیروز خان کی اسی جاندار اداکاری اور بہترین ڈیلاغ ڈیلیوری کی وجہ سے وہ چار بار ایوارڈز کے لیے نامینیٹ ہو چکے ہیں دوستو چار بار ایوارڈز میں نامینیٹ ہونے کے بعد فیروز خان بیسٹ ایکٹر لکس ٹائل ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں دوستو آپ اس کیوٹ گوڈ لوکنگ اور دلکش انسان کی اداکاری کے بارے میں کیا حلائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید 26 شخصیات کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے چینل پر وزٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ